ٹائم 1978 کا تھا جب جورجی مرکاؤ جو کی ویلگیریا کا ایک نیواسی تھا لیکن آج کے ٹائم میں وہ لندن میں رہ رہا تھا کیونکہ وہ لندن میں بی بی سی کے لیے نیوز ریپورٹنگ کیا کرتا تھا وہ وہیں اس یہ آفیس میں کام کیا کرتا تھا اور ہر روج کا اس کا یہ روٹین تھا کہ وہاں آفیس میں جانا اس کے بعد گھر پر جانا اور دوبارہ سے پھر سے آفیس میں جانا وہ پچھلے چھ سالوں سے یہاں پر کام کر رہا تھا اور اس کا لگاتار ہر روج کا یہی روٹین بن چکا تھا کہ کام سے واپس اپنے گھر پر جانا گھر سے پھر سے وہ آفیس میں آنا اور آفیس کے بعد پھر سے گھر پر جانا اس چیز کے لیے پہلے تو وہ کبھی کبار تو کیب کر لیا کرتا تھا اور کبھی کبار پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کیا کرتا تھا لیکن ہر روج یہی جب چیزیں چل رہی تھی تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اسے آفیس میں بھی جا کر بیٹھنا ہی ہوتا تھا اور رستے میں بھی وہ کیب وغیرہ میں بیٹھ کر ہی جایا کرتا تھا تو اس نے یہ پلان بنایا کہ وہ پورا کا پورا دن وہاں پر بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے تو آرام سے وہ اپنے آفیس جایا کرے گا بس اپنے گھر سے تھوڑا جلدی وہ نکل لیا کرے گا اور اس کے بعد پیدل پیدل ہی اپنے آفیس جایا کرے گا کیونکہ اسے ایکسرسائز کا ٹائم تو نہیں مل پا رہا تھا لیکن اس طرح اگر وہ پیدل آئے جائے گا تو جوگنگ ہو جائے گی اور اس کی ہیلتھ میں تھوڑا سودھار آ جائے گا یہی بات سوچ کر اب وہ آفیس پیدل ہی جایا کرتا تھا اور پیدل ہی اپنے واپس گھر پر آیا کرتا تھا اب راستے میں اس کا من لگنے لگتا ہے کبھی کبھار وہ وہیں راستے میں پارک میں رک جایا کرتا تھا اور دھیرے دھیرے کر اس کی یہ عادت سی بن چکی تھی کہ وہ ہر روج ایک بریج سے ہو کر گزرا کرتا تھا جس کا نام وارٹرلوپ بریج تھا اور وہ وہاں پر آ کر ہر روج صبح ہے جب بھی اپنے آفیس کے لیے وہ جایا کرتا تھا تو وہاں پر آ کر کھڑا ہونے لگا کیونکہ وہاں سے پورے کے پورے سہر کا اسے نجارہ دکھائی پڑتا تھا اور اسی کے لیے وہ اپنے گھر سے تھوڑا جلدی بھی آنے لگا اور وہاں پر کچھ ٹائم بیتانے کے بعد وہ اپنے آفیس چلا جاتا اسی طرح جورجی کا ٹائم بڑے ہی اچھے سے بیٹھ رہا تھا کہ اس کے بعد ٹائم آیا 7 ستمبر کا جب وہ اپنے گھر سے روجانہ کی طرح نکلتا ہے آفیس جانے کے لیے لیکن جب تک وہ اس پل کے پاس پہنستا جہاں سے کھڑا ہو کر وہ پورے سہر کا نجارہ لیا گرتا تھا اس سے پہلے ہی باریس آ جاتی ہے تو جورجی نے اپنا سیر ڈھکا اور بریج کے دوسری طرف جانے کی کوسس کی کیونکہ اس ٹائم جب باریس آتی ہے وہ بریج کے اوپر چڑ چکا تھا لگ بگ وہ بریج کے بیچ میں ہی آنے والا تھا تو وہ تورنت بھاگ کر آگے کی طرف جانے لگتا ہے اس بریج کو پار کر کے اور دوسری طرف جو بسٹوپ وہاں پر موجود تھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ اپنے کپڑے وغیرہ جھاڑتا ہے کیونکہ اس کے کپڑوں پر باریس کا تھوڑا بہت پانی اب لگ چکا تھا تو وہ اسی طرح اپنے کپڑے ساف کرتے کرتے اس بارے میں سوچتا ہے کہ اگر اب اپنے آفیس کے لیے وہ آگے بھی پیدل ہی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے فٹ سے باریس آ جائے اور وہ بھیگ جائے تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آج بس سے اپنے آفیس جائے گا اور اپنی بس کے لیے وہ وہاں پر ویٹ کرنے لگتا ہے ابھی کچھ ایک دیر پہلے ہی ایک بس گئی تھی لیکن وہ اس کے لیے لیٹ ہو گیا اور اب اگلی بس کے لیے وہ وہاں پر کھڑا ہو کر انتجار کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے کر وہاں پر بس ٹوپ پر بھیڑ بڑھنے لگی کیونکہ کافی سارے اور بھی لوگ بس کی ویٹ کے لیے وہاں پر آ چکے تھے وہ وہاں پر کھڑا ہو کر اپنی بس کی ویٹ ہی کر رہا تھا تھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے آفیس پہنچ پائے کہ تب ہی اس کے تھائی کے پیچھے کافی زیادہ تیز درد ہوتا ہے مانو کسی مدو مکھی وغیرہ نے اسے کاٹ لیا ہو لیکن جیسے ہی اس نے اپنی تھائی کی اس جگہ پر ہاتھ لگایا جہاں پر اسے اندازہ تھا کہ ساید کسی مدو مکھی نے اسے کاٹ لیا ہوگا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی جان پہچان والا یہاں پر ہو اور اس نے اسی طرح سرارت سرارت میں کوئی پین وغیرہ اسے چوب ہو دیا ہو لیکن اس کا جان پہچان کا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو جورجی نے یہی اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی مدھومکی وغیرہ ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کوئی سپائیڈر وغیرہ ہو تو اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ ویٹ کرنے لگتا ہے دوبارہ سے اپنی بس کی بس وہاں پر آ پہنچتی ہے اور جورجی اس بس میں چڑھ بھی جاتا ہے لیکن جورجی جیسے ہی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پر جا کر سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس سے آرام سے بیٹھا نہیں جاتا کیونکہ جہاں پر اس کی تھائی میں پیچھے درد ہو رہا تھا وہ درد اب تھوڑا بڑھنے لگا تھا جورجی نے اس چیز کو تھوڑا اگنور کیا اور اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اگر کوئی مدوبکی وغیرہ کاٹ بھی لیتی ہے تو اس کا درد لگ بگ ایک ڈیڑھ گھنٹے تک رہتا ہے لیکن اس کے بعد یہ درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہی بات سوچ کر وہ اپنے آفیس جاتا ہے اپنے آفیس میں جا کر وہ اپنے نورملی کام کرنے لگتا ہے اور اسی بیچ وہ کبھی کبھار تو کرسی پر بیٹھتا ہے اپنی اور کبھی کبھار کرسی سے اٹھ کر اپنا اور کام کرنے لگتا ہے کہ اسی بیچ اس کے پیر میں تھوڑا سوجن آنے لگتا ہے اب کی بار پھر سے آ کر جورجی جب اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا یہ پین کافی زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس کو یہ فیل ہو رہا تھا جیسے کی مانو وہ کسی سوئی کی اوپر بیٹھ گیا ہو جہاں پر اسے اس بگ نے کاتا تھا تو اس سے اچھے سے بیٹھا نہیں جاتا تو ترنت وہ واپس کھڑا ہو گیا اور اسی طرح تھوڑی دیر اور ٹہلنے کے بعد وہ واپس آ کر پھر سے اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سیٹ پر بیٹھا تو اب کی بار پھر سے اسے درد ہونے لگا وہ اس درد کو اگنور کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اگنور کر نہیں پاتا کیونکہ وہ جب بھی کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو اس کا پورا کا پورا دھیان اسی درد پر چلا جاتا ہے اور اس نے یہ بات تو سوچ ہی رکھی تھی کہ جو یہ اسے درد ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مدھو مکھی کا ہو تو وہ شام تک بلکل نورمل ہو جائے گا لیکن جیسے ہی دوپہر ہوتی ہے تو یہ درد اور زیادہ بڑھنے لگا اور اس کے کنٹرول سے لگاتار باہر جاتا جا رہا تھا جورجی بھی اب کافی زیادہ تنگ آ چکا تھا تو وہ ہی اپنے آفیس کے باتھروم میں وہ جاتا ہے اور باتھروم کو لوگ کر کے اندر وہاں پر جو میرر موجود تھا اس میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے تھائی کے پچھلے حصے میں یہ درد ہو رہا تھا اور مڑ کر وہ سیدھا سیدھا اس درد کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے جب حصے میں یہ ساری چیزیں دیکھی تو اسے پتا جلتا ہے کہ جہاں پر یہ درد ہو رہا ہے وہاں کی سکن تھوڑی لال ہو چکی ہے اور ہو نہ ہو یہ کسی نہ کسی مکڑی وغیرہ نے ہی اسے کاٹا ہوگا وہاں پر تھوڑا ہاں سوزن آیا ہوا تھا تو اس نے یہی بات سوچ کر پھر سے اپنے کام پر وہ واپس جاتا ہے اور اپنا کام کرنے لگتا ہے لیکن جیسے جیسے سیام ہونے لگی یہ درد اور زیادہ بڑھنے لگا جیسے تیسے کر وہ اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے گھر پر پہنچا تو وہ درد سے کافی زیادہ پریسان ہو چکا تھا اور اس کی وائف نے اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی یہ بات پہچان لے کی کسی نہ کسی طرح کی یہ پروبلم میں ہے اور جب جورجی سے اس نے پوچھا کہ آخر کار تمہیں کیا پروبلم ہے تو اس نے پوری کی پوری بات بتائی کہ میں اس طرح بس ٹینڈ پر کھڑا تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا گھٹی تو اس کی وائف ترنت اسے یہ بات کہتی ہے کہ تمہیں ٹائم رہتے ہسپٹل میں جا کر اس بارے میں چیک اپ کروا لینا چاہیے کہ تمہیں کس طرح کی پروبلم ہے اور آخر کار یہ درد تمہیں کیوں ہو رہا ہے جورجی نے پہلے تو اسے اگنور کرنے کی کوسس کی لیکن جب اس کی وائف اور زیادہ اسے اس بات کے لیے بولتی ہے تو وہ بھی ہسپٹل جانے کے لیے راضی ہو گیا وہ ہسپٹل جاتا ہے اور ڈاکٹر کے وہ پوری کی پوری بات بتاتا ہے کہ کچھ اس طرح کی گھٹنا میرے ساتھ گھٹی ہے ڈاکٹر نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا اور کچھ ایک دیر دیکھنے کے بعد وہ جورجی سے بولتا ہے کہ تم یہی پر کھڑے رہو اور یہ بات بول کر وہ باہر چلا جاتا ہے باہر سے وہ ایک دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پر واپس آتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد ان دونوں ڈاکٹرز نے اس گھاؤ کو کچھ ایک دیر تک دیکھا اور اس کے بعد جورجی سے یہ بات پوچھی کہ جہاں پر تم کھڑے تھے جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوئی کیا وہاں پر کسی طرح کا کوئی سامپ یا پھر جہریلا جانور موجود تھا لیکن جورجی نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے وہاں پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی اور پہلے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میری جان پہچان کا کوئی پیچھے کھڑا ہوگا اور اس نے سرارت کے طور پر مجھے پین وغیرہ کچھ چپا دیا ہوگا لیکن جب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو آخر کار میں نے یہی اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی مدھو مکھی وغیرہ رہی ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کوئی سپائیڈر وغیرہ ہو اور ان دونوں کا ہی جہر کچھ ایک دیر بعد ہی ختم ہو جائے گا لیکن لگا تار یہ سوجن بڑھتا جا رہا تھا تو میں آپ لوگوں کے پاس آ گیا ان دونوں ڈاکٹرز نے ہی جورجی کو یہ بات کہی کہ یہ زیادہ بڑی پروبلم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ بات کہنا چاہیں گے کہ آج آج رات کے لیے آپ یہاں ہسپٹل میں ہی ایڈمیٹ ہو جائیے کیونکہ پوری کی پوری رات ہم لوگ آپ کے اوپر نظر رکھ پائیں گے اور جس بھی طرح کا آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے گا ہم لوگ آپ کو دے دیں گے اور یہی بات بول کر وہ لوگ اسے ہسپٹل میں ہی رکھ لیتے ہیں وہ لوگ پوری رات اسے الگ الگ طرح کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ سوزن کم ہو جائے اور جس بھی طرح کا کیٹ پتنگا اسے کاٹ کر گیا ہے اس کا جہر باہر نکل جائے لیکن پوری رات گلکوج وغیرہ دینے کے بعد الگ الگ طرح کی دوائیاں دینے کے بعد کسی بھی طرح کا اسے فرق نہیں آ رہا تھا اور صبح ہوتے ہوتے اس کا پیر فول کر کافی زیادہ موٹا ہو چکا تھا ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار ایسا کون سا جانور تھا جو تمہیں کاٹ کر چلا گیا اور اب یہ کسی بھی دوائی سے ٹھیک ہو ہی نہیں رہا ہے اور یہی بات سوچتے سوچتے ان لوگوں نے جورجی سے یہ بات کہی کہ تمہیں چھٹی تو ہم لوگ دے ہی نہیں سکتے اور کچھ ایک دن اور تم یہی ہمارے پاس ہسپیٹل میں رہو تمہارا علاج اور چلنے والا ہے یہ بات بول کر وہ لوگ اسے وہیں پر رکھ لیتے ہیں اور لگ بگ اس کا تین دنوں تک علاج چلتا ہے لیکن تیسرے دن تک اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار ہم لوگ اسے کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو پائے اور اپنے آپ کو ریکور کر پائے تب تک جورجی بھی ایک ایسی سیچویسن میں پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا دماغ کی سنتولن بھی بگاڑتا جا رہا تھا اسے اب انجان لوگوں سے ڈر لگنے لگا تھا اور وہ کبھی کبار تو ڈاکٹرز کو بھی یہی بات بولتا تھا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اتنی بڑی کوئی بیماری نہیں تھی لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح کی مجھے دوائیاں دے رہے ہیں کہ میری بیماری سودھرنے کی بجائے لگاتار بگڑتی جا رہی ہے اور وہ ڈاکٹرز کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اسی طرح کرتے کرتے جورجی نے تین دن بعد اپنی جان گوا دی ڈاکٹر پوری طرح ایسے حیران تھے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بھلا چنگا بندہ ہمارے پاس آیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا بس اسے تھوڑی بہت پروبلم تھی لیکن آج وہ اپنی جان گوا چکا ہے ایسا آخر کار اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ایسا کونسے جانور نے اسے کاٹ لیا تھا جس کے کارن اس بندے نے آج اپنی جان گوا دی یہی بات ڈاکٹرز ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آخر کار ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس کا پوشٹ مارڈم کریں گے اور اس کی ریپورٹ میں ساری یہ ساری باتیں بلکل کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ آخر کار کونسا ایسا جہر تھا جس نے اسے اتنا زیادہ پربھاویت کر دیا کہ آخر کار اس نے اپنی جان گوا دی اور یہی بات سوچ کر ڈاکٹرز نے اس کا پوشٹ مارڈم کروایا پوشٹ مارڈم کرواتے ہی ڈاکٹرز کے سامنے جو ایک سب سے عجیب بات تھی وہ یہ آئے کہ اس کے سریر سے جہاں پر اسے کافی زیادہ تھائی کے پیچھے درد ہو رہا تھا وہاں سے ایک میٹل کا ٹکڑا ملا یہ ایک بلکل گولی جیسا تھا اور جب اور اس زیادہ اس کے اوپر چھانبین کی گئی تو سب سے جو عجیب بات پتا چلی وہ یہ تھی کہ اسے انسانوں دوارہ بنایا گیا تھا کیونکہ میٹل کے اس گولی کے اندر دو چھوٹے چھوٹے چھید موجود تھے اور ان دونوں چھیدوں سے اس کے اندر ایک الگ طرح کا جہر ڈالا گیا تھا جب ڈاکٹرز نے اس جہر کی چھانبین کی تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو رائسین ہے اور یہ ایک اس طرح کا جہر ہے جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی انٹیڈوٹ ہے ہی نہیں اس جہر سے پیڑت ویکتی کے سارے کے سارے لکسن بلکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے کی مانو اسے کوئی نورمل بیماری ہوئی ہو اور چھوٹی بوٹی گولیاں لے کر وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن جیسا کہ ہم لوگ پہلے ہی بات کر چکے ہیں اس کا تو انٹیڈوٹ ملنا لگ بگ نہ کے برابر ہے اور یہ گولی جب جورجی کے سریر سے ملتی ہے تو ایک تھیوری سامنے یہ آتی ہے کہ جورجی بی بی سی کا ایک ریپورٹر تھا جو کہ بہت بار راجنیتک پارٹیوں کی پول کھولتا رہتا تھا تو لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جرور اس نے کسی نہ کسی ایسی راجنیتک پارٹی تو کچھ ایک لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جرور اس میں کسی نہ کسی راجنیتک پارٹی کا ہاتھ تھا جس کے کالے کارناموں کے بارے میں جورجی کو پتا چل گیا ہوگا اور انہیں اس بارے میں پتا تھا کہ یہ تو ہر ایک بندے کی پول کھولتا رہتا ہے تو ان کا اب نمبر آ چکا ہے بعد میں کافی ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اور انہی انویسٹیگیشنز میں سے ایک ڈیڈیکٹیو کا یہ ماننا تھا کہ اس دن بھی بالکل نورمل اور دنوں کی طرح جورجی اپنے گھر سے تیار ہو کر باہر نکل پڑا ہوگا اور اس ویسیس راجنیتک پارٹی کے لوگ بھی اس کا گھر سے ہی پیچھا کرنے لگے ہوں گے وہ یہاں پر پول پر پہنچتا ہے لیکن پول پر آتے ہی باریس آنے لگی تھی تو وہ بھاگتے ہوئے بس ٹوپ پر جاتا ہے لیکن پلین کے طور پر ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ یہ آفیس تک پیدل پیدل جاتا ہے آج یہ بس میں چڑھنے ہی والا تھا تو ان لوگوں نے ٹائم رہتے اس کے بس میں چڑھنے سے پہلے ہی اس لوہی کی گولی کو اس کے سریر میں ڈال دیا ہوگا اور اسے ڈالنے کے لیے بھی کچھ ایک ڈیڈیکٹیو ایسے سامنے آئے جنہوں نے یہ بات بتائی کہ اس گولی کو ایک چھتری کی مدد سے اس کے پیر میں ڈالا گیا ہوگا کیونکہ اکثر سپاری لینے والے لوگ چھتریوں کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کروا لیتے ہیں کہ اس کے آگے کا جو نوک والا حصہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایک سوئی کے جیسا پتلا ہو جاتا ہے اور وہیں پر یہ گولی لگائی گئی ہوگی اور جب جورجی اس بسٹینڈ پر آگے کھڑا تھا تو پیچھے سے ان لوگوں نے چھتری کی اس پین والی نوک سے اس کے پیر میں یہ گولی چوبھا دی ہوگی اور بعد میں جب ان لوگوں نے واپس نکالی تو یہ گولی اس کے پیر میں ہی رہ گئی اور آگے کا کام تو گولی کے اندر موجود جہر نے ہی کر دیا اور ڈوکٹرز بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بیتا ہوگا اور دوہزار چھیں آتے آتے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا کسی نے قتل کیا تھا لیکن کس نے اس بارے میں آج تک کسی کو نہیں پتا اور پولیس کی مانے تو وہ ہتیارہ آج بھی بلکل کھلا گھوم رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاوٹ آؤٹ سوران کو and write a beautiful comment to get us out on the next video بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئے کیس کے ساتھ